میرے عزیز دوستو میں آپ سے عز کر رہا تھا اس پارلی والی الیکشن کی اہمیت کے بارے میں منہ اپنے تفریر کے شروعات میں وہ تمام واقعات آپ کے سامنے رکھیں جو واقعات اس لئے ہوئے کیونکہ ظلم کرنے والوں کو معلوم تھا کہ ہماری پیچھے برسر اقتدار جماعت کی طاقت ہے آج جو میں جلسے میں آ رہا تھا تو مجھے شمالی ہندوستان کی کسی کے علاقے سے فون آیا ایک نوجوان فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ سب صاحب آپ صرف اور انہاں بات اور کسنگن بیہار میں لڑ رہے آپ کیوں ان علاقوں سے کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے میں نے کہا کہ ہم شروعات کیے ہیں تو ہم تنظیم کو مضبوط کر لیں گے اور اس کے بعد مختلف علاقات سے مستقبل میں ہم الیکشن لڑیں گے وہ نوجوان تلی فون پر کہا کہ سب صاحب میرے کو ذرا یہ تو بتاؤ آپ کہ میں ٹرین میں تھا جب حافظ جنید کو ایک سترہ سال کے بچے کو چاپوں سے مارا گیا تھا مجھ میں تلی ہمت نہیں تھی کہ موڑ کر حافظ جنید کو بچا سکو کیا ست صاحب کیا حافظ جنید کو انصاف ملے گا وہ بچے کیا تھوں میں آن سوپے جذبات کی ہو گیا فون پر اور کہہ رہا تھا کہ ست صاحب کہ ہم اسی طرح بیبسی کی زندگی گزاریں گے اسی طرح حافظ میں زندگی گزاریں گے میں مجھے مست آیا میں نے کہا کہ تم کیوں اٹھ کر اس بچے کی فاظت نہیں کر سکے تو اس نے کہا ست صاحب ڈر تھا ٹریڈ میں تھے لوگ بیٹھے تھے کوئی آگے نہیں پڑا میں کہا آگے بڑھتا مجھے خوف تھا اپنی زندگی کا پھر میں نے پوچھا کہ تم کیوں چاہتے کہ مندلس الیکشن لڑے جب تم در رہے ہو تو کہا ست صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ مندلس آئے جلسہ کرے الیکشن لڑے تو مجھے سے نوجوانوں کی دلوں سے تھوڑا خوف تو نکلے گا کہ کم سے کم ہمارے لیے کوئی آواز اتھانے والا ہے میرے بھائی اس نوجوان کی بیبسی کے الفاظ کو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ بچہ کسی دور مخام سے ہزاروں کلومیٹر دور سے پون کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا حافظ جنید کو انصاف ملے گا یہی بات آپ کے ساندھے رکھ رہا ہوں اگر اللہ ان مرنے والوں کی روحوں کو زبان دیتا تو ان کی روحیں ہم سے بگار کر کہتی کہ سرزمین دن کے جی آ لو کیا تم آج ہندوستان میں خوف کے ماحول کو برقرار رکھو گے یا پھر ہم جو مر گئے ہند کو ظالموں نے ہمارے ظلم کے شکار ملایا کیا تم اس ظلم کو رکھو گے کیا تم ہماری لاشوں کو انصاف کلا پاؤ گے میرے عزیز دوستو اور گزرگو یہ الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے آج ہندوستان کے وزیر آزم ہیں مگر اتنی کھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کی زبان استعمال کرتے ہیں مجھے در اندر موڑی سے اچھی زبان جو بھی نہیں تھی مگر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم وزیر آزم ہے ہندوستان کے اس پرائی منسٹر ہے جس اہدے پر پنڈٹ نہیروم لال پہاتر شاستری اور ایسے بڑے بڑے لوگ وزیر آزم بنے تم اس کیابینٹ میں ہو جس میں کبھی بابا سائی ممبکر نے ہندوستان کا عین ملایا تھا ہندوستان کے وزیر آزم اپنی ماناسترہ کی تخریر نے کہی دیئے کہ دیشتگردی اکثرتی طبقے کے لوگ نہیں کر سکتے بتائیے آپ اور کہہ دے کہ ثبوت کہاں ہے ثبوت کہاں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مقتہ مرضید میں نو لوگ مارے گئے ہندوستان کے وزیر آزم وہ ثبوت کہاں ہے کیوں آپ نے کورٹ میں پیش نہیں کیا سمجھوتا ٹرین پلانس میں پچیس ہندوستانی مارے گئے جد لکھرائے ججمنٹ میں میرے بھائی کہ حکومت نے جو ایویڈنس تھا اس کو میرے سامنے پیش نہیں کیا اور جد لکھرائے ججمنٹ میں کہ دلی کے سٹیشن کے ویڈیو ریکارڈنگ کی ڈی ویڈی یا اس کا ریکارڈنگ کی وہ پیش نہیں کیا گیا بتائیے میرے بھائی اگر ایک حکومت جن پر الزام ہے دیشتگردی کا ٹرنرزم کا معمولی کوئی چینس نیچنگ کا واقعہ نہیں ہے چاکر سے مارا واقعہ نہیں ہے بم لگا کر ٹرین میں بم لگا دیا گیا جس میں پچیس لوگ مارے گئے جمعے کی نماز پڑھنے گئے سجدے میں ہیں اور پم بلازت ہوتا ہے نو لوگ سے ہی ہو جاتے ہیں جس میں کیاوہ سال کا سولہ پارے کا حافظ قرآن خلوط کا بچہ جس کا سر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے میں آج بھی اس علاقے سے جاتا ہوں خلوط میں تو اس کی ماں کا چہرہ مجھے یاد آتا بتاؤ میرے بھائی ایسی حکومت جلی کے حکومت کر رہی ہے کانگریس کا کیا روڑا ہے اس میں کونسی جگہ پر کانگریس جا کر اتجاج کیا جہاں جاں آخیات ہوئے ملک میں سب سے پہلے میں نے اس پر اس کی مضمت کی میڈیا کے ذریعے کہاری کے ذریعے اور پردام مجھے کیا جاتا ہے کہ ایساو تیگوے سنگھ ملاو آئے ارے بتاؤ اگر میں ملاو ہوں تو پھر یہ بیجے کی دو ست سی سیٹ میرے مجھے سکجھی کی بیجے کی جھاکنڈ میں کانیا ہوں میری بجے سے یہاں آکر نریندر بوڑی کہتا ہے ابھیت شاہ آکر پورتر پردیش کا کیفنسٹر آکر کہتا ہے اگر ہم جی گئیں گے تو اوے سی کو پھکا دیں گے آپ کے بارے میں بلو پرائی منسٹر لاز بازو سٹیڈیم کو آکر کہتے ہیں کہ مندلی سپیڈ کرے کر ہے وزیراعظم جانتے ہیں موڈی جانتا ہے کہ جب تک سرزمین دکھن پر ان ریور لوگوں کا اتحاد رہے گا جب تک سرزمین حیدرہات پر منلیس اتحاد المسلمین کے ناروں سے فضائے دلشتی رہے گی موڈی کو مانوں کہ یہاں پر اس کی دار نہیں کل سکتی اسی لئے موڈی نے ہم کو سپیڈ بریکر کا کہ کانگریسیوں کو کہا منلیس کو کہا کیا کہا موڈی نے کہ ٹی آر ایس کی گاری کا سٹیرنگ منلیس کے پاس ہے یقیناً اس کی دین ہمارے پاس ہے انجن بھی ہم ہے بیکٹری بھی ہم ہے بوڈی اور یہ حیدر آباد ہے یہاں پر ہم تم کو زیادہ دوننے کی یادت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ سکندر آباد ہو نظام آباد ہو چیوردہ ہو قریم نگر ہو محبوب نگر ہو انشاءاللہ تعالی انتماعہ دست پادیمانی حقیقہ دارے میں بی جے پی کو شکست ہوگی کہ انگرس کہیں پر لیں گے کہ انگرس کا سوپے کی پروپکٹہ کہ منلیس بی ٹیم ہے منلیس سی ٹیم ہے ارے پیارے اگر میں بی ٹیم ہوں تو بتاؤ تم ہر جگہ کیوں آ رہے اگر میں بی ٹیم ہوں تو تمہارا صدر دو دو حقوں سے کیوں لڑ رہا ہے اور کون سے حلقے سے لڑ رہے ہیں اس حلقے سے لڑ رہے ہیں جاک دھاک اور ان کی پاکنگیں ایک مسلمان کے امیدوائی کا اعلان کر دیا تھا آپ پناہ پر گٹ کارٹ کر اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں اور منزلز کو بی ٹیم کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور خضر کو ہمارے اتحاد کی وجہ سے ہمارے سیاسی شعور کی وجہ سے ہم نے اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس اور بی جے کی کوئی سکت دی میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ 11 اپرل کے دن اپنے کے اپورٹ پر استعمال کر لیے اور ہم کوئی پوری دعا کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ دلدی میں غیر کانگریس کی غیر بی جے کی حکومت بنے تاکہ ہندوستان کے جو گنگا جمنی تیزی بولیے کمپوسٹ کلچر کہیے دلیتوں کو انصاف مل سکے مظلوموں کو انصاف مل سکے اور کوئی بچہ دوبارہ مجھے فون کر کے یہ نہ کہے کہ کیا جنیت کو انصاف ملے گا میرے بھائی یہ تمام لمبی فیرست آپ کے سامنے رکھا ہوں اس پر ضرور بھول کر لیے سنچئے تھوڑی دیر کے لیے مرنے والے آپ کے اگر بیٹا ہوتا تو کیا آپ ایسی جمعات کو اٹھتے تھے سنچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ دو اور دو پریوں کا وعدا کیے تھے اور کسی کو نوکری نہیں ملی تو وزیر آزم اپنے آپ کو کہہ رہے کہ مجھے ہرانے کے لیے سب ایک بھو رہے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کی اوام آپ کو ہرانے کے لیے بھو رہے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم بی جی پی کو اختیار سے محروم رکھنے کے لیے ہندوستان کی مظلوم ہواں میں ایک ہو رہے ہیں میری آپ سے دودھاریس ہے کہ اپنے کے پورٹ پر استعمال کریے اور یاد رکھئے یہ تاریخی پارلیمانی الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ تاریخی پارلیمانی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور میں اہلیان امیلہ سے یہ بات کیاست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایک سلزمن کے فاکرس کا مسئلہ ایک پیدا ہو گیا کہ دو ہزار پانچ سو اوپے میں ریگولیزیشن تھا جس پہ گورنمنٹ کا جیو آگے اس کو کیا تھا آٹھ ہزار اوپیر یا نہیں بڑھ کی ہے بڑھ کے جیو نکلا میں چیف پکٹری صاحب سے مل کر آیا ہوں الیکشن کے بعد انشاءاللہ اوٹالہ جو جیو راستر کے پیٹی نائی جو دو ہزار پانچ سو کا تھا وہی بہار ہوگا جو اپلیکیشن پنڈنگ ہے اس کو بھی ہم بی آلیس گورنمنٹ کو بول کر اس کو حل کروائیں گے تو میں آپ شبیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ایک اوٹ کا استعمال کرئے اپنی پاٹی کو مضبوط کرئے میں آپ کا شکر گزار کی ہوں کہ اسمبلی کے انتخابات میں آپ نے ملس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں کانریس کو اوٹ دینا بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے برابر ہے کانریس میں دم خم نہیں ہے کانریس ٹائیں ٹائیں ہو چکی ہے ہم کو تیلنگانہ سے تمام سولہ سیٹ پر کی آریس کو کامیاب کرنا ہے اور ضرور اپنی دعاوں میں حیدرہ بات کی پارلیمنٹ کی سیٹ کی کامیابی کیلئے دعا کریے یہ آپ کی آواز ہے میرے بھائی یہ آپ کی طاقت ہے جو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گوشتی ہے الزام لگانے والوں تم لگاؤ میں جانتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں ہندوستان میں کا سب سے زیادہ کسی پر الزام لگایا گیا تو اس کا نام حضر الدین اویسی تھا مجھے تمہارے الزامات کی فکر نہیں ہے مجھے تمہارے الزامات کی فکر نہیں ہے تم جتنا الزام لگا کے لگاؤ مگر میں اپنے زندگی کے نشن سٹے والا نہیں ہوں میں جس بات کو تھان لیتا ہوں اور اللہ کی ساتھ پتر توٹل کر کے فیصل لیتا ہوں تو سنو ظالموں صرف موت ہی مجھے روک سکتی ہے میں جب تک زندہ رہوں گا ملد مظلومہ کے لیے ہندوستان کے غریبوں کے لیے کیونکہ ہندوستان کا آئین ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی لڑے ہی رہے منلسہ تحادر مسلمین پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر عوام کے لیے لڑتی رہی اور لڑتی رہی گی میری آپ سے گزاری سے کہ متحدہ اپنے اور کا استعمال کریے اور سکنڈ آباد کے پارلیمنٹ کرنے سے بی جی پی کو شکر دے کر یہاں سے صحیح معنوں میں ایک مصبت پیعام دلی میں ایک نئی حکومت بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے یہی گزاری سے کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ